بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ محرم کے منکرات اور بدعات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہنہ غم کا مہنہ ہے اور بعض حضرات جو تھوڑا بہت پڑے لکھے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دی تو آپ علیہ السلام غم زدہ ہوئے آنکھوں سے آنسوں بہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر غم کی قیفیت تاری ہو گئی تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب شہادت حسین پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آنسوں بہاتے ہیں غم کرتے ہیں تو پھر ہمیں غم کرنے کی اور آنسوں بہانے کی کیوں اجازت نہیں ہوگی تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا غم منانا اور رونا چیخنا سینہ پیٹنا ماتم کرنا غم کی محفلیں خائم کرنا یہ سب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس عمل کی نظر میں درست ہو جائے گا جبکہ غور کیا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر غم کرنے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی پہلی بات یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر سن کر افسردہ ہوئے اور آپ کے آنکھوں سے آنسوں بھی بہے اور آپ علیہ السلام پر غم کی قیفیت بھی تاری ہوئی یہ آنسوں بہنا غم کی قیفیت تاری ہونا فطری محبت کی وجہ سے ہے چونکہ ایک شخص زندہ ہے اور اس کے متعلق یہ خبر ہے کہ فلاں موقع پر ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو زندگی میں کسی زندہ شخص کے بارے میں ایسی خبر سنی جاتی ہے تو فطری طور پر اس طرح کا غم ہوتا ہے اور غم کرنے کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس غم میں کسی صحابی کو شریک نہیں کیا آنسوں بہانے میں آواز سے چیخنا چلانا نہیں کیا چہرہ نہیں پیٹا سینہ نہیں پیٹا آپ علیہ السلام نے غم کے اظہار میں کوئی خاص طریقہ صحابہ کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا بلکہ فطری طریقہ ہر شخص کو غم کے موقع پر آنسوں بہنے کا جو ہوتا ہے اس طرح آپ علیہ السلام نے کیا کوئی غیر شرعی عمل آپ علیہ السلام نے غم میں ظاہر بھی نہیں فرمایا نہ اس کی تعلیم آپ علیہ السلام نے دی ہے دوسری بات یہ ہے رونا اور غم کرنا شرعی حدود میں اگر ہوتا ہے تو اسے کوئی بنا نہیں کیا جاتا مثلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کسی کتاب میں آپ پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسوں بہیں کئی بار ہمارے سے ہم سے بھی ہوتا ہے ہوا بھی ہے کہیں آپ بیان میں سنیں مستند واقعات شہادت حسین کے اس میں آنکھوں سے آنسوں بہیں بلکل اجازت ہے یہ فطری محبت ہے عقلی محبت ہے شرعی محبت ہے تو اس میں اگر آنسوں بہتے ہیں تو بلکل اس کی اجازت ہے کوئی منع نہیں ہے لیکن غم منانے میں نوحہ کرنا چیخنا وابیلا کرنا جاہلیت کی بیکار باتیں کرنا گریبان چاک کرنا کپڑے پھاڑ لینا سر مڑا لینا چہرہ پیٹنا چہرہ نوچنا ماتم کرنا اپنے آپ کو زخمی کر لینا جتنے بھی چیزیں ہیں ایسے پروگرام نشر کرنا یا ایسے حلقے لگانا ایسی مجلسیں کرنا جو غم میں مبالغہ کر دیتی ہوں ظاہر سی بات ہے ان میں سے کوئی عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا آپ علیہ السلام کی زندگی اور حضرت حسین کی شہادت میں فاصلہ ساٹھ سال کا ہے ساٹھ سال میں غم کی قیفیت کا یہ عالم تھا کہ ساٹھ سال کے بعد نوازے کے ساتھ ایسا ہوگا تو آپ علیہ السلام نے شرعی حد میں رہ کر آنسوں بہائے غم ظاہر فرمایا اور حضرت حسین کی شہادت اور ہم تک میں چودہ سو سال کا فاصلہ ہے چودہ سو سال کے فاصلے میں غم کی قیفیت اور کتنی ہلکی ہو جانا چاہیے یعنی ایک شخص قریبی حادثے کا شکار ہونے میں قریبی وقت لگتا ہے دو چار سال کے بعد دس بیس سال کے بعد ایسا ہوگا تو ایک غم کی قیفیت زیادہ ہوگی لیکن غم کا عرصہ اور غم کا مرحلہ جب لمبا گزرتے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر غم بھی ہلکا ہوتے جاتا ہے چودہ سو سال کے بعد ایسی کیا بات پیش آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی جتنا غم نہیں کیا اس سے ڈبل بلکہ سو گنہ زیادہ چودہ سو سال کے بعد وہ امتی کر رہا ہے جس کے کسی عمل سے بھی آلِ بیعت سے عشق ہونا ظاہر ہی نہیں ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنسوں بہنیں اور غم کی قیفیت تاری ہونے سے غم کرنا تو ثابت ہوتا ہے غم زدہ ہونا تو ثابت ہوتا ہے لیکن غم منانا ثابت نہیں ہوتا غم زدہ ہونا الگ چیز ہے غم منانا الگ چیز ہے غم زدہ رہنے اور غم منانے میں بہت فرق ہوتا ہے خوش ہونے خوشی منانے میں بہت فرق ہوتا ہے جیسے آپ کوئی من پسند چیز مل گئی خوشی ہوئی تو اس پر آپ ڈھول باجے نہیں بجاتے عید کی طرح نیا سما پیدا نہیں کر لیتے بھاری کپڑے نہیں پہن لیتے خوشی کے موقع پر ہوتا ہے کہ انہی کپڑوں میں آپ جا کر کوئی بریانی کھا لیے کوئی میٹھا کھا لیے کوئی پارٹی کر لیے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عید کی طرح خوشی منانا الگ چیز ہے خوش ہونا الگ چیز ہے تو یہاں پر محرم کے مہنے میں جو حضرات غم کرتے ہیں وہ غم زدہ ہوتے نہیں ہیں بلکہ غم مناتے ہیں آپ علیہ السلام کے عمل سے غم زدہ ہونا ثابت ہے غم منانا ثابت نہیں ہے چوتھی بات یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی غم منانا شریعت کی نظر میں کیا درجہ رکھتا ہے شہادت حسین کا واقعہ سن کر یا پڑھ کر رونا آنسوں بہانا فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے کس درجہ کا عمل ہے زائد سے بات ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن کر آنسوں آ جانا یہ ایک محبت کا تخاظہ ہے لیکن فقی لحاظ سے سنت نہیں کہا جائے گا کہ آنسوں بہانا نبی کا عمل ہی سواستے زبردستی سے آنسوں بہیں اگر ایسی بات ہے تو حضرت حسین نے خود کتنی بار حضرت حسین کی شہادت کی خبر سن کر غم منانایا صحابہ اکرام نے کتنی بار غم منانایا چودہ سو سال کے عرصے میں کتنے سو سال کے اندر ہر مجدد گزرا فقہاں گزرے محدثین گزرے طبع تابعین گزرے اور مفسرین گزرے اولیاء گزرے بلکہ اہلِ بیعت ہی ہیں حضرت علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو آلِ رسول سے کربلا کے میدان سے بچ بچا کر آفیت سے آئے تھے اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار غم منانایا کتنی بار غم کی محفلیں قائم کی کتنی مرتبہ ماتم اور نوحہ کی محفلیں قائم کی تاریخ میں کسی طرح کا ثبوت نہیں ملتا ہے پانچمی بات یہ ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت غم بڑھانا غم پیدا کرنا غم کے اسباب مہیا کرنا غم منانا غم کے خصے کہانیاں سناتے رہنا وہ بھی منگھڑت خصے کہانیاں سنانا اور جب بھی وہ سال اور وہ دن آئے اسی دن وہ کہانیاں اور خصے سنا کر زبردستی سے غم زدہ کرنا غم کو تازہ رکھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ حادثاتی طور پر یا کبھی بھی کسی کی فیاملی میں سے کوئی شخص انتقال ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو غم منانے کی نہیں بلکہ غم حلقہ کرنے کی ترقیب اور تعلیم دیتی ہے سبر کی تلقین کرتی ہے اس کی مثال دیکھئے اگر کسی کا کوئی رشتدار انتقال ہو جاتا ہے شریعت کا حکم کیا ہے بھائی انتقال ہو گیا والد انتقال ہو گیا کوئی اور شخص انتقال ہو گیا تین دن آپ سوگ منائیں غم کریں نارمل حالت سے تھوڑا ہٹ کر سادہ سیدھا رہیں ظاہر ہو آپ کے چہرے مہورے سے کہ آپ کسی کے انتقال پر غم زدہ ہیں اگر شوہر انتقال ہو جاتا ہے بیوی اگر حمل سے نہیں ہے تو بیوی کو یہ حکم ہے کہ چار مہنے دس دن آپ سوگ منائیں اور اگر بیوی حمل سے ہے تو ڈلوری تک اس کو اجازت ہے سوگ منانے کی اب یہاں پر غور کریں آپ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو گیا اور بیوی کا آٹھوہ مہنہ چل رہا ہے یا نوہ مہنہ چل رہا ہے شوہر کے انتقال کہ پندرہ دن کے بعد اگر ڈلوری ہو گئی تو عورت کی سوگ منانے کی مدت ختم ہو گئی اب سولوے دن عورت کو غم زدہ سوگ کی حالت میں رہنے کی اجازت نہیں ہے شریعت نے کتنا انسان کی فطرت کا لحاظ رکھا ایک طرف پندرہ دن پہلے شوہر کا انتقال دوسری طرف بیٹے کی پیدائش کی خوشی اب اگر عورت سے یہ کہیں کہ بیٹا پیدا ہونے کی خوشی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے خوش ہونے کی اجازت نہیں ہے بلکہ تمہیں اپنے شوہر کے غم میں رہنا پڑے گا تو کتنا اس کے لئے ذہنی دباؤ ہو جاتا شریعت نے کیا راستہ نکالا کہ شوہر کا غم ہلکا ہو جائے گا یہاں لڑکے یا لڑکی جس کے بھی پیدائش میں تم کو اب اچھا کپڑا پہننے بیٹے کی بیٹی کی خوشی میں اس کو بھی عقیقہ کرنے اور اس کے مہمان وغیرہ کے آنے پر مبارک بادی قبول کرنے سب کی تمہیں اجازت ہے تو شریعت کی تعلیم تو یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے آپ سوگ اور غم کے ماحول سے نکلیں چنانچہ اس کے آگے پھر کیا کیا گیا کہ حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا والد کے انتقال میں بھی تین دن ہی سوگ منانے کی اجازت ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے تین دن گزرتے ہی خوشبو منگائی اور اپنے جسم جسم پہ لگایا اور یہ فرمایا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے چونکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ عنہ مفاد فرما چکے تھے بیوہ کو خوشبو کی کیا ضرورت رہتی ہے لیکن شریعت کا یہ حکم کہ تین دن کے بعد سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے تو میں یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ میں اب سوگ کے عرصے سے نکل چکی ہوں غم کے اس پیریٹ سے میں نکل چکی ہوں اس واسطے امدن خوشبو مانگا کر آپ نے اپنے جسم پہ لگایا کپڑوں پہ لگایا اور شریعت میں کیا تعلیم ہے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی انتقال ہو جائے محلے والوں کو پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو حکم ہے کہ آپ تازیت کے لئے جائیں پڑوس والے اسے کھانا بنا کے پھیجیں تازیت میں ہوتا کیا ہے سبر کی تلقین کرنا تسلی دینا غم حلقہ کرنے کی باتیں کرنا یہ کیوں کیا جا رہا ہے شریعت میں تاکہ غم کا بڑاوہ نہ ہو تازیت میں کیا کرنا ہے تازیت میں ایسے الفاظ بولنا چاہیے جو غم کو حلقہ کرنے والے ہوں غم کو بڑاوہ دینے والے الفاظ بولنے کی تازیت میں اجازت نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہو جانے کے بعد ہم جا کے کہہ رہے ہیں آپ فلاں ہسپٹل میں کیوں دکھائے ہم سے پوچھنا تھا ہم بتاتے تھے آپ کو آپ غلطی کرے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو مار دیے آپ ان کے حوالے کیوں کرے وہ کیا خدمت کرتے آپ کی بہو نہیں دیکھی آپ کے فلاں کو اس واسطے بیچارے انتقال ہو گئے وہ ہسپٹل میں آپ ایڈمیٹ کیے ہم کو بتانا تھا ہم دوسرا ہسپٹل دکھاتے تھے یعنی ایسا ان کے ساتھ گفتگو کرنا گویا کہ جس غم میں وہ مبتلا ہیں اپنے قریبی رشتدار کے جانے کی وجہ سے ایک اور غم ہو جائے گا کہ اس حادثے کی وجہ آپ ہی ہیں ان کو مجرم اور قصروار بنا دیا جائے گا ایسی باتیں کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اور نہ ایسی باتیں کرنے کی اجازت ہے تازیت میں کہ بیچارے ماشاءاللہ ایسے تھے ویسے تھے ہمیں بھی بہت یاد آتی ہے ہمارے کانوں میں ان کے آواز گنستی ہے یعنی ایسے جملے جس سے اور غم تازہ ہو جائے اور وہ چیخ کے رونے لگے ایسی بھی تازیت میں جملے بولنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے ایسے جملے بولے جائیں گے کہ جو چلے گئے ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں ہم سے بہتر جگہ گئے ہیں ہم سے بہتر ذات کے پاس گئے ہیں انسانوں کی ذات سے فرشتوں کے پاس مخلوقات کی ذات سے اللہ کے پاس دنیا سے اقبہ کی طرف آخرت کی طرف بہتر جگہ پر بہتر ذات کے پاس ہو گئے ہیں ان کا انجام بہترین ہوگا ہمیں تو اپنے اور آپ کی سوچنی ہے جانا تو سب کو ہے اگر ہم غم کرتے رہیں گے تو کس کس پر غم کریں گے جانے والے پر غم کریں گے یا جو موجود ہیں ان کی فکر کریں گے ہم سے پہلے کتنے لوگ نہیں گئے ایسے جملے بولیں جس سے سامنے والے جب نبیوں کا جانا تے ہے ولیوں کا جانا تے ہے تو ہمارے اور آپ کی کسی خریبی کا جانا کیا مشکل چیز ہے دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے ایسے جملے جو غم کو ہلکا کریں تو شریعت کیا بتا رہی ہے کہ شریعت میں کوئی بھی غم میں مبتلا ہو گیا اسے پہلے غم سے نکالنے کی کوشش کرو یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے بھی یہ کہا سائنس پر نہ روئے آنکھوں سے آنسوں نہ بہے ایسے ہی اگر وہ غم دل اور دماغ پر جم جائے تو ڈاکٹریں کہتے ہیں کسی طرح رولاؤ ان کو آنکھوں سے آنسوں نکلیں یہ آنسوں نکلنا اس بات کی دیل ہے کہ غم ہلکا ہو جائے گا اور غم سے ہلکا کرنا ہے انسان کو اس واسے رولائے جا رہا ہے غم میں مبتلا کرنے کیلئے رولائے نہیں جا رہا ہے زبردستی سے غمزدہ کرنے کی کوشش نہیں کرائے جا رہی ہے اور پھر تازیت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ تازیت ایک بار کی جائے گی تسلی ایک بار دی جائے گی جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ایک بار گئے تازیت کیے تسلی کے جملے بولے ملاقات کیا آگئے بس بار بار تازیت کی اجازت نہیں ہے ہر بار آ کر فلاں آپ کے چلے گئے بیچارے مجھے بھی بہت افسوس ہو رہا ہر دوسرے دن آ رہے مرہوم کی یاد تازہ کرا رہے ہیں ایسی تازیت کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اور پھر تازیت تین دن تک ہی اجازت ہے تین دن کے اندر اندر جا کر چونکہ اس قریبی رشتدار کو بھی تین دن ہی سوک کرنے کی اجازت ہے اور ہمیں بھی تازیت کی اجازت تین دن کے اندر ہی ہے چونکہ تین دن کے بعد اس کو خود حکم ہے کہ اب تم سوک منانے سے باہر آ جاؤ غم کرنے سے باہر آ جاؤ اب وہ تین دن کے بعد تو رشتدار غم سے باہر آ گیا ہم پانچ میں دن جا کر پھر اسے غم میں لے کے آ رہے ہیں تازیت کے بہانے پھر اسے غم زدہ کر رہے ہیں اس واسطے شریعت میں تین دن تک ہی اجازت ہے البتہ اگر کوئی شخص بیمار تھا یا سفر پہ تھا اس کو معلوم نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے وہ تازیت نہیں کر سکا اب معلوم ہونے کے بعد وہ حق ادا کرنے کی نیت سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر غم اور مسئبت میں ساتھ دینا تو اس نیت سے اگر وہ پانچ میں چوتھے دن بھی آ کر تازیت کر رہا ہے تو اس کے لئے گنجائش اور اس کی اجازت ہے اور آخری چیز یہ بھی ہے تازیت کرنے میں انفرادی حکم ہے اجتماعی حکم نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کے انتقال پر تازیت کی مجلس قائم کی جارہی ہے تازیت کا جلسہ کیا جا رہا ہے اجتماعی طور پر سارے لوگ ایک شخص کی تازیت کرنے کے لئے سو لوگ جمع ہو رہے ہیں اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اور نہ کہیں ایسا دیکھا گیا صحابہ کے زمانے میں کہ کسی بھی شخص کے انتقال ہو جانے پر صحابہ کوئی اسٹیج لگاتے تھے اور کوئی ایسا پروگرام کرتے تھے کہ فلان شخص کو تسلی دینا ہے آپ ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے والد کا یا والدہ کا کسی بھی شخص کا انتقال ہو گیا تو ہر فرد انفرادی آئے گا تسلی کے جملے بول کے جائے گا ایسا تو نہیں ہوگا کہ رونے والا ایک جگہ بیٹھ کر رو رہا ہے پوری پبلک ایک جگہ اسٹیج لگا رہی ہے کیوں لگا رہی ہے وہ بیچارہ رو رہا ہے ہم اسے تسلی دینا چاہ رہے ہیں یہ تو ناما کل بات ہوتی ہے تو تازیت انفرادی ہوتی اب ہم دیکھ لیں حضرت حسین رضی اللہ تلانو کی شہادت پر جو غم کیا جاتا ہے وہ غم ان اصولوں پر ہوتا ہے کیا ہم میں سے کسی کے حضرت حسین والد تھے یا شوہر تھے بھائی تھے بیٹے تھے کہ ہمیں تین دن تک غم منانے کی اجازت ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ رشتداری ہے دن زید کی فوج کو ہٹانا چاہ رہے ہیں حضرت شاہ والی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ نے صاف لکھا ہے محرم کے مہنے میں شہادت حسین کا بالخصوص تذکرہ کرنا یعنی حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت کوئی بیان کرنا دیگر شہادہ کا تذکرہ نہ کرنا یہ محرم کی بدعات میں سے ہے منکرات میں سے ہے اس کی اجازت نہیں ہے چونکہ شہادت آئے بنی ہے بری چیز نہیں ہے شہادت یہ خود ایک بڑی نعمت ہے اور دوسرا حضرت حسین رضی اللہ کو جس طرح شہید کیا گیا وہ مظلومانہ شہادت ہے حضرت عثمان کی بھی شہادت مظلومانہ ہے حضرت سمیہ کی شہادت بھی مظلومانہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ کی شہادت بھی مظلومانہ ہے ان ستر صحابہ حفاظ صحابہ کو دھوکہ دے کر شہید کر دینا ان کی بھی شہادت مظلومانہ ہے فانسی پر چڑھا کر آنک ناک کاٹے جانا مسلح کیا جانا ان کی بھی شہادت مظلومانہ ہے کئی صحابہ ہیں جن کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے تو ہم دیگر شہادہ کو چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ حضی کی شہادت میں مخصوص واقعات منگھڑت واقعات اور غم تازہ کرانے والے واقعات بیان کرنا یہ منکر عمل ہے اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ غم منانے والے جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں نہ سنت کے پابند ہوتے ہیں نہ آل رسول کی دیگر دنوں میں کوئی خدمت کرتے ہیں نہ آل رسول کی گھر والے لڑکیوں سے نکاح کرنے کو ترجی دیتے ہیں نہ ان کے چہروں پر سنت سجی ہوتی ہے نہ ان دنوں میں نماز کا احتمام ہوتا ہے کسی طرح سے ظاہر نہیں ہوتا کہ آل بیت سے محبت ہے بلکہ غم تازہ کرنے کی محفل لگا کر محفل ختم ہونے کے بعد میٹھا بریانی مندی اس طرح کی شربت وغیرہ خوب حلق تک کھا کر جاتے ہیں جتنی انرجی اس رونے واویلہ کرنے میں اس طرح کی اجازت نہیں دی جائے گی